بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم بنا رہے ہیں انسٹن میٹھا یہ میٹھا پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزیک ہوتا ہے آتے ہیں اجزا کی طرف ہمارے پاس کوکنگ چوکلٹ ہے پچاس گرام اور ہمارے پاس فریش کریم ہے ایک کپ اور یہ چوکلٹ سیرپ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے چوکلٹ سیرپ تو نہ ڈالیے گا یہ ہم نے صرف ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ڈالا ہے اور ہمارے پاس کوکو پاودر جو ہے ہاف ٹی سپون ہے آدھا کپ جو ہے یہ دودھ ہے فریش ملک لیا ہوا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون ہے کافی چھے سے آٹھ ہمارے پاس یہ ٹرس ہے اور چینی ہے ایک ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم دودھ میں ہاف ٹی سپون یہ ڈالیں گے کافی کے اور اسے مکس کر لیں گے اب ہم اسے ایک چمچ چینی اور اور اب ہم اسے آدھا ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے کوکو پاودر کا اور یہ چوکلٹ ہے اب ہم اسے چوکلٹ کو کٹ کریں گے کیونکہ ہم نے چوکلٹ کو کریم کے ساتھ مکس کرنا ہے اور اسے مکس کریں گے ایک چونکٹ اور اسے پہنے ہمیں چوکلٹ کریم آئد کریں گے اور اسے سمپلی ہم نے مکرویویو کرنا ہے اگر آپ کے پاس مکرویویو نہیں ہے تو آپ کے مکرویویو پر ملٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے اسے مکرویویو کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا ملٹ ہو چکا ہے کوشش کیجئے گے کوئی چھوٹے چھوٹے چنکس چونکٹ کے چونکے سب سے پہلے ہم نے کوکو پاوڈر کافی والا اس میں ہم رسٹ ڈپ کریں گے ڈپ کر کے ہم یہ رسٹ ڈپ دیں گے اور ہم لوگوں نے اس میں پوری لیئر رسٹ کی ڈال دی ہے اب اس میں چوکلیٹ سیرپ ڈال لیئے اگر آپ کی چوکلیٹ سیرپ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ڈال لیئے گا یہ صرف ہم ڈیکوریٹ کرنے کے لئے تاکہ سائٹ سے یہ دیکھیں تو اچھا لگے گا اب جو کریم کی لیئر ہے آپ نے اس کے اوپر پوری کریم کی لیئر ایڈ کر دینی ہے جو کہ چوکلیٹ اور کریم سے ہم لوگوں نے یہ بنائی تھی یہ دیکھیں چنکس بھی میں اس میں رہنے دی ہیں یہ جب موں میں آئیں گے تو بہت ہی اچھے لگیں گے یمی سے اب دوبارہ ہم وہی پروسس کریں گے رسٹ کو ڈپ کر کے دوسری لیئر لگائیں گے دوبارہ رسٹ کی لیئر لگائیں گے میں نے میرا بول چھوٹا تھا میں نے صرف دو لیئر لگائی ہیں آپ چاہے جتنی مرضی لیئر لگا سکتے ہیں یہ رسٹ کی لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب اس پر دوبارہ فائنل آؤٹر لیئر جو ہے میں یہ چوکلیٹ کریم کی لگا ہوں گی اور اسے گناش بھی کہتے ہیں یہ گناش کی بھی ریسپی میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے گناش بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ اور ٹریم کو مکس کریں گے تو یہ گناش بن جاتا ہے اب ہم یہ لیئر لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے اور ہمارا انسٹنٹ میٹھا ہے جو کہ پانچ منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے آپ اسے فریز کر کے کھائیں گے کورڈ کورڈ سا تو بہت زیادہ مزکہ لگے گا اور جب کبھی مہمان آ جائیں تو آپ جلدی جلدی سے بنا سکتے ہیں یہ تیار ہو چکا ہے میں نے اسے ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ بڑی جلدی پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی ہے آپ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ بہت زیادہ تعریفیں ملیں گی تو یہ دیکھیں ہماری چینل کو پری سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور بیل کے آئیکن کو پلیز اون کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر زبردست زبردست ہی ریسپی آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ